چاند کربلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاشرن میں عباس اور سرور چلتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند کربلا کے بازو کٹے یہی پہے عباس باوفا کے ازنے وغا نہ پایا پانی بھیلا نہ پائے اے چاند کربلا کے اس سرزمی پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے پانی پہ لانے لائے ایک محلکا کو سرور کیا زبہ حرملا نے تیرے ستم لگا کے اے چاند کربلا کے اس میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشے اے چاند کربلا کے پھر یہ بھی توں نے دیکھا اے چاند کربلا کے اے چاند کربلا کے پہلے پہلے پہل حرم کے اس سرزمی سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند کربلا کے شاہزادہ جناہی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے اے چاند کربلا کے تُو نے تو دیکھے ہوں گے اُترے تھے سے زمین پر عرش پری کے تارے اے چاند سلوات بر محمد وعال محمد سلوات بر محمد وعال محمد اب آپ کے صاحب نظر کر اہلِ بیر جناب سید سجاد حضر پہاری آفچاک شماری سجدہ فضائل و مسائد محمد وعال محمد بہت دیان فرمائیں گے جو حضرات بائر کھڑے ہیں ان سے ارتماس ہے کہ وہ امام بارکا کے اندر تشریف لے ہیں سید سجاد حضر پہاری آفچاک شماری خلال محمد خلال محمد خلال محمد اس کو پیچھے کھینجو نا اسلام علیکم یا علی مدد عزیزانِ محترم سامینِ گرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنشیہ بھائیو اظہارِ مبدتِ فِي الْقُرْبَادِ خَاطِر اظہارِ مبدتِ فِي الْقُرْبَادِ خَاطِر اس مجلسِ پاک نو اس ذکرِ پاک نو اس ذکرِ خیر نو اس عشق دی نماز نو اس اصول دی نماز نو اس سہلِ ذکر دی ذکر نو قرآن دی وارثاں دی ذکر نو انڈٹھِ اللہ دی پیچان کروان والیاں ہستیاں دی ذکر نو راسِ خونہ فِي الْعِلْم ہستیاں دی ذکر نو وَيُتَاهِرَكُمْ تَطَحِرَ دی امِسْتَاکَسْتِيان دی ذکر نو حضرتِ ابو طالب علیہ السلام دی علیہ السلام اترا دی ذکر نو یقیناً یقیناً اس ذکرِ پاک نو یقیناً یقیناً ذریعہِ نجات سمجھ کے سببِ مغفرہ سمجھ کے شرافت دی دلیل سمجھ کے انسانیت دا میار سمجھ کے آدمیت دا شرف سمجھ کے توحید دی بقا دی زمانت سمجھ کے حقِ سعدات سمجھ کے عجرِ رسالت سمجھ کے حصولِ دین دی حقیقی نماز سمجھ کے شرم و حیاء دی علامت سمجھ کے وفا دی برہان سمجھ کے انسانیت دی تعمیر سمجھ کے حق و باطل دی فرقان سمجھ کے اور قدرت دی مشیعت سمجھ کے تشریف فرماؤ مالک الملک توڑا سکر پاک کچھ انتہائی خلوص دے نال پہلی دفعہ عشرہ مورمچ میں پڑھ رہے ہیں انتہائی خلوص دے نال ہورا جزے نہ تے بوجھ پاؤ میں کیا کہے تو ستمام مومنین دا عزیز و اقربا دا انتہائی خلوص دے نال خلوص تو علاوہ ساڑے کل کیے جڑا علم محمد نے پیش کر سکنے علم محمد نے پاک کچھ انتہائی خلوص دے عزیز و اقربا دے نال وہ تو کائنات دے مالک نو مومن دے کول پاک کھ انتہائی پیش کرنواستے سوائے خلوص دے شیع کوئی نہیں تے قیمت بھی خلوص دی یہ منشیر یاد آگئے اخلاص ہے کیا مصر کے بازار میں دیکھو یاکوب کا دل سود کے بدلے میں بکا ہے جیڑے بچے نہیں سمجھ سکتے میں شیعر نو بدل کے پڑھا اٹی تھی کہ بڑھیا کی محبت تھی خریدار اٹی تھی کہ بڑھیا کی محبت تھی خریدار یاکوب کا دل سود کے بدلے میں بکا ہے انتہائی خلوص دے نال عقیدت محبت اور عشق دی امیزش دے نال تو ستمام ابابدہ ذکر پاکج شمولیت فرمایا بانیان دا سعدات ازام دا اور معاملین بانیان دا اپر خلوص اے تمام انسرہ اور بارگاہ مصومین اللہم السلام اچ میرے تو پیشتر میرے عزیزان دا اور میں حقیر دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق بھئی جوان بچے ہو ذرا کوشش کرے آجی تھوڑا جمن و ذین دے بھئی جی اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس خاندان پاک دے متعلق گفتگو جس خاندان پاک دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصیدے دا نام قرآن ہے خالق مالک عبادت اس شمار فرماوے خداون دے عالم جوڑے میرے دوستان بھائیاں عزیزانے اور بانشمول میر غلام بھائی صاحب جنہ دے حکم تے میں عشق دی نماز پڑھن وستے حاضر ہویاں اتمام ذکر فاقیتے مالک عنادی توفیقاتے خیرش اضافہ فرماوے خداون دے عالم پوری دنیا دے انسانہ اور بالخصوص مسلمانہ نو اقرار توحید عشق رسول مودت فلقربا محبت اہل بیت اور ولایت آل محمد دی بنیات تے اتحاد اور اتفاق اتا فرماوے خداون دے عالم سیرت معصومین علیہ السلام ساڑے وستے مشعل رہ قرار فرماوے اللہ سانو اس بوئے تے مزید جھکن دی توفیق اتا کرے جس بوئے تے کائنات بھی رامت رکھ ویندی آئی خداون دے عالم ملت شیعہ نو سرات مستقیب یعنی بلایت امیر المومنین تے ہمیشہ قائم رہن دی توفیق اتا فرماوے علماء حقہ دے اترام کرن دی ذاکرین دے نال محبت کرن دی ذاکرین تے علماء حقہ نو ماتمی دے ہاتھ چمن دی توفیق اتا فرماوے ماتمی دے ہاتھ دی قدر جڑی ہے کسے فقیر نو پتا ہے اے ماتمی دے ہاتھ سینے ساڑھے دلگ دا ہے پیڑ ملانو ہندی ہے حیدری زندگی ہووے مالک سے تو سلامتی اتا فرماوے مالک توڑے رزق اجبوس و تربرکت ہووے عزداری سید شہدہ اور زواری سید شہدہ چاہ اللہ آسانی پیدا فرماوے خداون دے عالم ساڑھے اس امام کے ظہور تاجیل اجلت اے نا بچیاں دا دیان کوئی نہیں یا بچے اٹھا کے پیچھے بیج دیو میداد ان توڑے گاٹے تلا گیا سننا تو سا دیان نہ لے دیان میں دیو اور کچھ بھی نہ دیو ہے اللہ ساڑھے اس امام دا ظہور تاجیل تاجیل دا میں نا اجلت اجلت میں نا جلدی فرماوے جہن دے صدقے میں جھ کہنات دیئے نبضہ چل رہی ہیں اللہ سانو بھی اس قابل بڑھے آمین جس متھے نو اللہ نے اپنا متھاک ہے میں توڑے سامنے برسرے ممبر اپنی کام علمی تے کام فہمیدہ اظہار کرن لگا کیا جی درہ دیان جان مان کرو بھی دروازہ میرے مطلق ممکن ہے لوگوں کو خشکوانی ہوگی بشاہ بڑا ذاکرت بڑا ذاکرت بڑا ذاکرت لو جی میں باب حضور میں پر تکنا خاندانے تطہیر دے بڑے ذاکر دا نام ہی اللہ ہے میں لفظہ نال فضیلت اہل بیعت بیان کرنی لفظہ نال انہا لفظہ دی تخلیق دی بنیاد تی امیر المومنین فرمیدے نا وہ لفظوں کے سہارے سے ہم اہل بیعت اطہار کی فضیلت بیان کرنے والے لوگوں لفظوں کے سہارے سے لفظوں تمہاری زبان کی مخلوق ہیں تمہاری زبان بھی ناکس آئے تمہارے لکس بھی ناکس ہیں ناکس کی وجہ سے کامل کی حقیقت سے آگاہ ہی نہیں ہو سکتے تو اسی اپنا ادراک اپنا ایمان اور حقیدہ آل محمدی فضیلت آل محمد مسحب جتنا کہ میرا ادراک ہے کوئی زیادہ میرے تتوقعات اسی وابستہ نہیں کرنی ہے البتہ میرے بیان وچھ خلوص ضرور ہوئے گا اللہ تو ادھے تیرہم فرماوے میرے تکرم کرے خوش رکھے دس دن میں تو ادھے خدمت ہی چادر ہونا ہے تو اسی میزبان تو میں بولو نا اذا مطلب ہے کچھ میزبانی دے حقوق کچھ میزبانی دے تو کچھ میمان دے اپنے حق جملہ حقوق بحق محفوظ شماری والا حاضر خدمت ہو گیا جناب تو ادھے حکم دی تعمیل ہوگی آج دی مجلس میں بی بی پاک دے متعلق ارز کرنا چاہتا چونکہ کائنات دی تخلیق دا سبب بھی بی بی ہے بچیان دے مبین تو میرے فتر بینیادی کرو کچھ بی ڈیویڈ میں دولو کو جرز کرنا چاہتا اس کائنات دی تخلیق دا سبب بھی باگ اور یتاہرہ کم تطہیرہ کی جو مصداق ہستیاں ہیں ان کا مرکز بھی جناب سیدہ ہے محرم دا سلسلہ بی بی پاک تو شروع ہونا چاہیے دوسری بات میر غلام باس جی اس واسطے بھی میں بی بی پاک پڑھنا چاہنا چونکہ ساڑے ملک سنی شیعہ بھائی بھائی دیو بندی بریلوی ایل حدیث مختلف نظریات دے لوگ ساڑا ایک کلچر ایک دوسرے دنال ساڑے تمام سلسلے اے گھر شیعہ دا اے سنیہ دا بغیرہ بغیرہ تو اڑے یقیناً علم چاہے کہ کچھ ہفتیاں تو کچھ مہینے ہیں تو مسلمان آنے اہلم دا بی بی پاک دے متعلق ایک نظریہ قائم ہویا ہے میں کوئی ایسی بد اخلاقی نہیں میں کرنے لگا ہوں کہ میں ایک پلہ معافی دے بھی چونکہ ساڑے اے ملک دے حالات اس بات دے متقاضی نہیں کہ میں کوئی سختی کرا لیکن بہر حال ساڑے اہل تسنن بھائیاں دے جس نظریہ نر بھی استاد لکھے ان سے لفظ خطابی بی بی نر منصوب کیتا ہے اور ابھی اس بیان دیتا ہے کہ بی بی معصومہ نہیں محفوظہ ہیں سمجھا رہی ہے جناب میری بات بی بی پاک معصومہ نہیں محفوظ ہیں یہ ہمارے بھائیوں کا نظریہ ہے بی بی پاک کے مطلق کہ بی بی معصومہ نہیں محفوظ ہیں محفوظ محفوظ میں ایک منٹی جی تندس ہاں بارش ہوئے بار کہ تسی محفوظ نہیں ہوگے بارش تو تو اڑا دیان کوئی نہیں میرا خیال یعنی امام بارگاہ بچ بے کہ تسی بارش تو محفوظ ہوگے ایشان لو جی میں انہوں حدیث پڑھ لگا اور حدیث میں شاہیوں پڑھ لگا یہ بہت کم پڑھی گئی تو یہ زمینہ بھی شماریہ کی اسی ذاکر کر کے بلائے مولوی من بیٹھے پڑھنا میں بہت کئی میں کچھ پڑھے ہیں میں قرآن پاک دیئے چار تفسیریں پڑھیں ہیں میں کچھ حاصل کیتا ہے اوہ میں تونکنوے کرنا چاہاں کیدہ ضحیف کمزور ہو نا اوہ فضیلت خانوادہ تطہیر کی حدیث کو ذرا ضحیف کمزور سمجھتے ہیں پانی جھانی دیو ہے نا میں در آج پی لے لو جی حدیث سنو پاک نبی فرمی دینا الفاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا دل ہے جملت بولے سلام جملت نہیں بولے پانچواری سلام میں بڑا مطمئن ہوکہ پڑھا سلام اللہ جی الفاطمہ تو قلبی کون فرمارے جیڑے بغیر اللہ دے حکم دے بول دی نہیں وما ینت کو ان الحوا حضور فرمائے فاطمہ میرا دل ہے فاطمہ میرا دل ہے قلب ہے واو جلالی صاحب وہ کیسا معصوم نبی ہے کہ جس کا جسم معصوم ہے دل محفوظ ہے اے بچے نہیں بولے اے بچے بچے نعرہ مارو نعرہے ہائیں دری اے اتار دو اتار دو اتار دو تو انہیں گھنس پاک نبست ہے کہ کچھ نہیں جی ہندہ اللہمہ نہیں 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 میں سمجھا نہیں سکے اجڑا دل ہے دل ہے میر صاحب یہ وجود دے اندر ہندہ ہے کہ بار دا حصہ ہے اندر دا حصہ ہے یہ دا مطلب وہ رسول کیا معصوم ہے جس کا بار معصوم ہے اندر غیر معصوم ہے اچھا دوسری بات ذرا سننا پاک نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرے ہاتھ نو فاطمہ میری آنکھ ہاتھ ٹوٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے آنکھ نکل جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے کان خراب ہونے بندہ زندہ رہ سکتا ہے فرمایا فاطمہ میرا دل ہے دل مر جائے بندہ مر ویندہ ہے مثلا میں بول رہا ہوں چھوٹے بچے ننواز میں بول رہا ہوں کیوں میرا دل زندہ ہے میری زبان حرکت کر رہی ہے کیوں دل زندہ ہے میرے کان پر سن دے نا کیوں میرا دل زندہ ہے میری یاکھی پہ یوے دی ہے نا کان بول دا دے کڑا نہیں پہ بول دا میرا دل زندہ ہے اے دا مطلب جسم دی زندگی دل نہ لے رسالت دی زندگی بطول نہ لے نہیں تھوڑے جا پچھا ہو جنابِ سیدہ کس کا دل ہے محمد کا ایک من دل ہے کہ نبی دل پہ محمد نا ہاں چی کے نبی علم ماں محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں وہ تو رسول ہے ماں محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں وہ تو رسول ہے اے دا مطلب بی بی محمد کا قلب نہیں رسالت کا قلب ہے محمد کا قلب ہونا اور بات ہے رسالت کا قلب ہونا اچھا جی میر صاحب ایک جملہ میرے دن چاہا گئے بی بی پاک دیکھ لکب ہے میں جانا بہت اچھا سن رہا ہے تسی دس بارہ دن تو سمبرداشت میں نکرنا ہے بی بی پاک دیکھ لکب ہے امہ ابیہ خدا درجات بلند کرے علامہ ناظر صاحب نے ترجمہ کی تو پھر جلدی چھ کر دے گئے تو نکل گئے تھے پرچے ہو گئے تھے تو انہیں رسالت خدا نخواستہ بی معنی کی امہ ابیہ بچے بیٹھ جاؤ امہ ابیہ باپ کی ماں یہ معنی فطرت کے خلاف ہے دین این فطرت ہے آپ یہ دیکھنا پڑے گا یہاں باپ کون ہے اپیجلی قائدہ ہے ماں محمد اللہ رسول محمد تو کچھ نہیں تو رسول ہے یہ دا مطلب بی بی محمد کی ام نہیں رسالت کی ام ہے محمد کی ام نہیں میں امیر صاحب ترجمہ کرنا ام دا مانا کرے گا سارے مندیں بول پڑا بی بی محمد کا ام نہیں رسالت کا ام ہے ام دا مانا ہے اصل اصل دا مانا ہے جار جار ہو تو درخت ہوتا ہے بطول ہو تو رسالت ہوتی ہے کیا جملہ ہے لو جی میں بڑے آرام نگ جملہ کھڑ گا کتنے بندیوں سے انہوں اپنے دل تھے محسوس کر دیں یہ جو جاڑ ہوتی ہے جاڑ جاڑ یہ جو جاڑ ہوتی ہے یہ مستور ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے میں کئی واری ذاکرہ انہوں کہنا کہ خانواد ہے تطہیر دی خواتین انہوں عورت نہ کیا کرو مستورات مستور دا مانا اور عورت دا مانا اور مستور جو ہمیشہ سطر میں ہو عورت کبھی کبھی میدان میں بھی آ جاتی ہے نا میدان والی اور ہوتی ہے سطر والی میر صاحب ہر بندے دا اپنا حصہ ہے انسان نوں اپنے حوالے لڑھ دیں دار بہت مہربانی جناب بہت شکریہ جناب اللہ ایسا اللہ ہے ایسا خالق ہے انہیں بندے دیئے شکلہ نہیں رنن دیتی ہیں ایک باپ دے نو بیٹن ایک گھر ایچ رہے ہیں ایک مکان ایچ رہے ہیں شکلہ نہیں رنن دیتی ہیں لیکن ابو طالب ایسی ذات ہے جدہ ساری پتر ایک ہو جیسے نہیں میں بیٹھے ہو کٹور گئے ہونا رہے ہیں تو ہر ذاکر نو مالکہ نے کوئی نو کوئی ایسی علامت اتا کی تھی جس تھی بنیاد سے ادھا حوالہ بڑ جا دا ہے فلانا گل چنگی کر دا ہے فلانا باند چنگا پڑ دا ہے فلانا مسائب چنگا پڑ دا ہے وغیرہ وغیرہ اصلا کی پڑنا ہے جنہوں نے پڑنا ہے یہ اللہ ہو دے اہمیں کسی تنقید کرتی ضرورت نہیں خود دے تصابی دیا ملے چکو درون بے صبح تو لے کے شام تک میں دن گزاریت دن دے غور کرنا چاہیے دے پھر دیاری بچ میں کامی یزید آرے کتنے کیتے ہیں تے حسین آرے کتنے کیتے ہیں لہذا آر بار میں کوشش کر آنگا کہ میں اپنی حدود نوں ملعوض خاطر رکھتے ہیں اچھا جی بی بی مخدومہ کائنات رسالت کی ام ہے ام دمانا اصل اصل دمانا جاڑ ادھا مطلب جاڑ سوک جائے درخت موک جاندہ ہے اے جاڑے ہرے بھرے درخت تُسی بیکھو باہر نکلو پوچھ جاڑے ہرے بھرے نہ درخت انہا درختان دی ہریالی دست دیئے کہ جار ٹھیک ہے جار زندہ ہے درخت دا اتلا حساب ہے کہ جار دی حقیقت یعنی جار ہری ٹھیک ہے سیت مان دے زندہ ہے اینجی نا ایتا مطلب درخت دی زندگی جار نالے رسالت دی زندگی یہ جار کی کر دی میں اور کوشک جناب دیتے نہ دوں پلان یہ جار یہ نہیں جناب یہ مٹی چپھیل جا دی جار مٹی چپھیل کے زمین چپھیل کے درخت دی مطلوبہ و مقصودہ خوراک نکلیکٹ کر کے درخت نو دین دی تاکہ درخت ہرا برا رہے ہون میں جملہ کھڑا لگا برے صغیر اچھ کے سے خطیب اردو بھی نہیں یا کیا بی بی پاک بطول رسالت کی وہ جڑ ہے جو ابو تراب کی ملکی تراب سے ولایت کے موٹی کٹھے کرتی ہے کبھی حسن کی شکل میں کبھی حضائم کی شکل میں تاکہ محمد رسول اللہ بھی رہے اور علیہ و نا گفتگو دی شاہ صاحب بیٹا گفتگو دی اس مندل پہ پہنچ کے میرا دل کردہ ہے میں جملہ کھا ہاں ذنہ دی زمین تیارے قرآن لے او میرے سر پہ رکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و نو ولی اللہ کے تسلسل کو بطول کہتے ہیں میں کیے پڑھ کی پڑھنالیہ نے بھی ایسی بند کیتی ہے کہ کوئی ایسی گفتگو دا کر بیچارہ کرے تو وہ دن پتہ نہیں کسی دی کیسٹ یاد کیتی میں کیسٹ اپنی بھی قدی نہیں سنی میں چار تفسیرہ پڑھی بیٹھا ماں جی کچھ پڑھے ہے پھر او اپنے منصب دے تقاضے ملہوزے خاطر رکھ کے او فضیلت خانوادہ تطہیر دے موتی جناب دی خدمت تصویر دی شکل جو میں پیش کرنے لگا اور یوں وجہ ہے کہ قرآن ناتق دے یار ما پارا قرآن ناتق دا یار ما پارا قرآن ناتق دا یار ما پارا یعنی حسن اسکری علیہ السلام داد میں تو لما نہ لما تو ان میں حیران ضرور کرانگا کہ ذا کرانج بھی پڑھ دیں میں پیانا قرآن ناتق دا یار ما پارا جس کے بیٹے کے ہونے کی وجہ سے ہر شئے ہے جس کے بیٹے کے ہونے کی وجہ سے ہر شئے ہیں بقیات اللہ خیر اللہ کم ان کن تم مومنین بقیات اللہ تمہارے لئے خیر ہے اگر تم مومن ہو مومن بنن واس تیس حیال کوٹج گھر نہیں ہونا چاہیدہ مومن بنن واس تیس ایمان چاہیدہ ہے ایمان پہ وجود دا نام علی ابن عبی طالب ہے امام حسن ازکریہ نے اسلام رشاد فرمارے سننا بیٹا سارے میرے دو سنو یار میں ہم فرمیدن میری دادی بطول اللہ کا وہ سرے نہاں ہے جو نبیوں کے ذہنوں پہ بھی منکشف نہ ہوا میری دادی بطول اللہ دیا رازہ مچ ایک ایسا رازے یہ دی سمجھ نبیاں نمی اور یہ دی دلیل دے بھئی شماری یہ ہو جنی سکتا کہ یار میں امام دا فرمان کسے قرآنی آیت نہ متصادم ہو جائے قرآن دی تائید ہی چھو سکتا امام جو فرمایا میری دادی بطول اللہ دیا رازہ مچ ایک رازے نبیاں دی سمجھے چھو بھی نہیں یہ قرآن پڑھو اللہ فرما رہے وہ ماں ادراکا ما لیلت القدر تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلت القدر ہے کیا خدا گوائے میرے صادق امام سے پوچھا گے مولا یہ لیلت القدر ہے کون فرمایا فقط سیدہ ہے میرے صادق امام کل پشے گیا وہ ماں ادراکا ما لیلت القدر اللہ جو فرما رہے تم ادراک نہیں رکھتے حقیقت لیلت القدر ہے کہ تسیدہ قرآن دوارد تسیدہ سو اللہ اللہ تل قدر ہے کون امام فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے سننا ہے جناب زین بیور اس سے میرے صادق امام کو پچھے گیا فقط سیدہ ہے امام فرمایا فقط سیدہ ہے میرے اٹھوے امام کو پچھے گا خاندان سادات مرکل تے میں بھر کونے فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے جو میں میں مٹھا مٹھا تھی ڈلا للا قصیدہ پہ پڑھنا یہ تو آڈے بولو دیکھو جائشت کوئی نہیں لیکن پھر بھی میں ارز کرنا چاہنا فقط سیدہ ہے لیکن پھر بھی میں ارز کرنا چاہنا ہاں جی سبحان اللہ لیکن پھر بھی جس نے پایا لیکن پھر بھی میں ارز کرنا چاہنا ہجاب خدا ہے ایب کیا تیسے ایدہ ہے قربان قربان جاما زندگی ہوئی مجھے 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 قربان مجھے 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 اللہم صلی اللہ احمد وآلہ اتنے طویل ترین ناریاں دے بعد منو خرج رہا یاد رہ جاتے پاکا دا کرمیں فقط صحیح ادا ہے فقط صحیح ادا ہے فقط صحیح ادا ہے فقط صحیح ادا ہے لکبی جن پارا لکبی جن پارا ہجاب خدا ہے فقط صحیح ادا ہے قدی قدی ایسے قسیدیں میرزا اگلے شیرچ میں لفظ استعمال کیتا ہے اشارے اشارے یا اشارہ اے تو تسا میرے لوگے اکھنا ہے میں بخاری سیدہ بخار دی وجہ تو نہیں نکوی بخاری سیدہ مولا دا زاکر بیاں تے معصومین دا زوار بیاں تے صدقہ بھی نہیں کھا دا صدقہ سید دی نسل بدل دین دا ہے نسل ایسنا وڈی کی بدلی صدقہ کھا بے تے حلی نو گھولوین دا ہے اے میں ایک کم کرن لگاں تو ساں وڈی کھنا ہے میری اس حرکت دے بعد کوئی نتیجہ نکل دائے کے نہیں اے میں دو بار اشارہ کی تا کچھ ہویا ہے کوئی پکھ ہی روک گیا ہوئے جلی دیا جلی آئے تے نو پتہ لے گئے بطول دا بابا زمین تے کھلو کے انج کرے تے چندو ٹکڑے ہوئے ہیں ہاں شیر سننا یمیر صاحب کائنات رسول جناب سید دے والد محترم نے کی کی تا ہے انگلی نال انج کی تا ہے چاند دو نیم ہو گیا یہ دا مطلب ہے من جاؤ یہ قدرت کا اشارہ ہے اس میں قدرت ہے اس میں ولایت ہے اس میں اختیار ہے اس قدرت والے اشارے کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں اے جنہیں بچے نو نن کی پتہ لگ دیں میں کی پہ پڑھنا اس قدرت والے اس اشارہِ قدرت کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں دلیل کیا ہے جنابِ حضرتِ بلال لوں آذان تو روکیا گیا بی بی دے دروازے تے آ گیا بی بی فرمایا نفسِ مطمئنہ دی مالکہ دے دروازے تے مطمئن ہو کے میں جا چاچا بلال جب تک تو اشارہ نہیں کرے گا سوری تلو نہیں ہوئے گا بی بی اشارہِ قدرت کی مالکہ بھی ہے اور اشارہِ قدرت کو رسول کے نوکروں میں منتقل کرنے کی بھی طاقت رکھتی ہے لفظِ اشارہ ذہن چلائے بی بی پاک فقط سیدہِ ہاں جہاں میں ہے چلائے اشارہِ حضرت کی مالکہ بھی ہے میرے سوزیاں دی سیدہ لو نہیں دیکھنا تھوڑا لاد سویرے یاں جہاں میں ہے چلتے اشارہِ اسی کے اسی کے تمرادِ جنابِ سیدہِ حکوری واتا کو ہاں کیا ہاں میں ہے چلتے اشارہِ اشارہِ خدا کے ہیں پیارے تو سارے کسی کے وہ جیش کا کسیدہ ہاں وہ جیش کا کسیدہ حدیث کی سا ہے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد شلو ایک شیر ہوت پڑھ دینے اللہ نے اللہ نے میرے پاک اللہ نے ملہ جی اللہ او نہیں جڑا تیرے دینے چاہ جائے ملہ اللہ تیرے سمجھے چاہ نہیں آسکتا جسنو جھکڑ والا محمد علی ہوں میں جس تے بندے تیرے اکل شعور چاہ نہیں ہوں دے انہا بندیا دا اللہ تیرے دین اچکی میں آوے اللہ جی بھائی جان شیر میں خصوصی تاورت در نظر کرن لگا ہوں اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ نہیں بڑھایا بھئی پاک نبی دا سایہ ہے ساڑے سنی بھائی بھی اس کی جلد دکھائے لیں کہ اللہ نے پاک نبی دا سایہ ہی نہیں بڑھایا جس کا سایہ نہ ہو اس کا ہم سایہ کون بنی بولو یار کی ہو گیا جی یہ کرونا میں لے انہا ہے یہ دوڑے کابو آگیا بچے نہ بھاؤ بچے نہ بھاؤ بچے نہ بھاؤ بچے نہ جل جل دی بھاؤ بچے اور بھی کوئی ہے جی پینڈ دے تھے تھے میرے اگے بھا دیو بچے کھڑانا بھی پاک نبی دی سنتیں بچے علی ابن ابی طالب دے و منجدہ ایک لا الہ الا اللہ تباہ جائے ایک محمد رسول اللہ تباہ جائے بہت مہربانی شیر دی درانت اساں نزاکت بکھنی فقط سیدہ ہے پاک اللہ نے پاک نبی دا سایہ ہی نہیں بڑھایا اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ کیوں نہیں بڑھایا بہتر تا اللہ ہی جان دے لیکن بحاصیت اضا کر حضرت امام وسائن دا میں جو سمجھ سکیا ہم عرض کر دینا یہ غالبا اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ اس واسطے نہیں بڑھایا جو سورج گنڈ پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندہ ہے اللہ نو وارے ہی نہیں کھاندہ جو میرے نبی دا سایہ بھی اگے کھڑوئے اللہ نے سایہ اس واسطے نہیں بڑھایا سایہ سورج پیچھے ہوئے اللہ نو وارے ہی نہیں کھاندہ جو میرے محبوب دا سایہ بھی اگے جان دوں اللہ نو اپنے محبوب دا سایہ بھی اگے وارا نہیں کھاندہ اے بلیاں نے چوڑے نڑے پاک نبی دی اگے کی میں کھلوائے نہیں دوسری بات دوسری بات میر صاحب اگر سور جگہ ہوئے تے سایہ بولو تنہے غنص پاک دوار سور جگہ ہوئے تے سایہ پچھے ہندہ ہے غالب ان اللہ نے سایہ اس واسطے نہیں بنایا جی سایہ بناوا تے سایہ ہومنے سل اللہ دا پچھے ہندے رضی اللہ اللہ نو وارے نہیں کھاندہ جو کسے رضی اللہ دا قدم میرے صل اللہ دے سائے تیابے پھر اونا نو او دینار بھلائی جے دے قدم ہی آئی تھی اندین آئے 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 قربان جاوہ اللہ نے اپنے محبوب دا میری ذاکری چا اگر ممالک کرم کرنا تے میں اور لکھ لما لیکن اس تو پہلے بی بی پاک دے مطلق میں کافی قصیدے میرے کو لکھوائے گئے ہیں لیکن ایسا شیر نہیں ہویا جس کا سایہ نہ ہو اسے بے سایہ کہتے ہیں جس کا سایہ نہ ہو اسے بے سایہ کہتے ہیں فقط سیدہ ہے ہاں بیان میں کروں کئی حقابِ حمیدہ بیان شاہ جی سو روسی ارامہ کی جدے کو لگی نہیں آپ مانگا سرج دینا ہے تو تھنکا سیدھا نہیں پچھتا ہاں بیانے کر کے آدھا میں حمیدہ وہ قرآن جس طاہرہ کا کسیدہ وہ پیشا یا سرور وہ پیشا یا سیدھا ہے پہ جیس کی ردا ہے فقط سیدھا ہے سبحان اللہ باوے را دیگل سنے آئے اب باوے رکی فرمان دے پہنو اندی یہ بات نہیں تو سی سن لاؤ دو دن دو دن تو بات بات جو میں ضرور پڑھا گا تو انہاں حکم ہے محفوظ کر لیا آج درہ میں اپنی گفتگودت تصل میں ضرور حضر آنا دبی کو سنو کے باوے را دیگل سنے آئے باوے را دیگل سنے آئے ذاکرہ البیت جناب چوہدری غلام رضا جھنوی صاحب انہیں ایک قصیدہ لکھے دی بھی پاگ پنجابی دبانے چاہے پنجابی جیسا قصیدہ انہوں مکمل میں کیتے ہیں انہوں کو جملہ حقوق بحق محفوظ کروا کے میں کہ جھنوی صاحب اجازت دے ہو یہ تکمیل میں کھرا ہوں انہوں کہ تو سید ہو بھلا ہو سیدہ نمان گئے بڑے بڑے سیدہ نو بڑے بڑے نہیں منیا لیکن اگر تو سی دیان دے ہو بڑی باری ذاکرہ نے کسیدہ پڑے لیکن ایسے ہی ہیں سترہ مطلعہ اور سانیچ میں نہیں پنجابی یہ دو بچ حدیث رسول سکلین بھی ہے اور قرآن دی آیت بھی ہے بی بی پاک دے متعلق یعنی بدلے پہ پاک نبی دے سجدیاں دی انتہادہ نام بطول ہے بولیا کرو بولیا کرو میرا پتر سارے جی بولیا کرو ایتھے بولو گئے تو قیمت پہ جائے گی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں چونکہ خود بھی ذاکرہ لیکن میں اطراف کرنا کہ شاعری ہے تو بارنال پنجابیچ اس تو اچھے مصرے نہیں ہو سکتے جو جنوی صاحب نے گروہ کی تن پھر اس نے تکمیل دے مرائل تکمہ پہ اے عرض نبی دی جگت حیات ملکہ زیشان فاطمہ یہ سچی گل ہے چونکہ میں مجلس اجبہ کے ذاکرہ نو سننا تے چنگا سننا بچہ بھی پہ پڑ داوے بابا میر صاحب تے میرا ہاتھ جیڑا ذاکرہ نال بول دے ہی نہیں وہ دھیان نہیں دیں دا تے جیڑا سیدہ نو دھیان نہ داوے اس بیچارے خمس کی دین ہے اے عرض نبی دی ایک ورحی ساریہ کو سبحان اللہ جگت حیات ملکہ زیشان فاطمہ اے عرض نبی دی اتیابر علی دی جگت حیات ملکہ زیشان فاطمہ زندگی ہوئے بلکہ بھلا ہوئے جیڑے بول دے پہے ہو اللہ تو انہوں خوش رکھے جیڑے نو پہے بول دے اللہ تو انہوں پانچ باری خوش رکھے میں سیدہ ہوں میں تو عشق دی نماز پڑھنی جیڑا باج ماج پڑھنا چاہئے بسم اللہ میں فرد کر دینا کردہ سین دی شان بیانے سین ہی کل دا کل قرآنے زیادہ چھہر چھہر کی سمجھ سمجھ کی جدو میں ستر لکھی نہ ایک بڑی اپنے دلو صاحبے علم شخصیت اکے شاہ جیئے کی میں لکھے جائیں سین ہی کل دا کل قرآنے میں کہے جی میرے کل حدیث ہے اکے کیڑی جڑی میں پہلو پڑی اللہ حضور فرمائے دن الفاتمہ تو کل بھی اللہ فرما رہے میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ اتارا اذا مطلب قرآن جب وجود میں ہو تو حسین کی پاک امہ بندی بیٹا جی تو اسے گھر جاؤ بی بی پاک نو جو میں ارتیتہ لکھیں بی بی کل دا کل قرآنے جاؤ گھر ج دیکھو گے قرآن دا مقام پہلے قرآن پھر قرآن دے غلاف پھر رہل پھر کھلو گے اس دی تنزیل تاویل ہاشیہ تفسیل قرآن دے دھیر سارے حسن حسین پاک دی پاک امنوں جو میں قرآن نال تشبیح دیتی ہے دیکھو گے دیتی ہے میں وضاحت کرنا چاہنا مثلا کردہ سین دی شان بیانے سین ہی کل دا کل قرآن مثلا کی میں بھائی جہدہ ہاشیہ پاک علی تشبیر جدی تفسیل بہت اچھی بات ٹبر بولو بولو جہدہ ہاشیہ پاک علی تشبیر جری تقدیر جہدہ ہاشیہ پاک علی تشبیر جری تقدیر جدی رہل نبی دے ہاتھ تہلاف جہدہ تطہیر بابا جی تہلاف جہدہ تطہیر آس یا ہوا آیت مریم سویٹے یا سب بی بیاں بر کے حیات لے کے دو دانوں کے پیٹے جینی گرن دلاو کے وہ قرآن تطہیر فاطمہ ہر کلام فاکتے کر گھن الحمد کنو ون ناستائی پڑ گھن کتاب کتاب پڑ دیا پڑ دیا پڑ دیا پتہ نہیں کوئی کتاب سی پودے وچ علامہ اقبال مچھ حالا فقیر جی اندر داڑی آئی بندے مچھ تو نس دے نا اور تو داڑی عربی نس دے جد دماکہ کر دے علامہ اقبال کیسا صاحب بصیرت شخصیت داڑی مہمی مناسب جی رکھی داڑی رکھی کرو انہ داڑی نہیں سی رکھی اوہ عرف آدمی سی ایک زمانہ اونہ جو جنگی داڑی بام دماکہ چو ملنی لیکن اس تے علاوہ سید عبدال حمید عدم اوہ دا ایک شیر یاد آگیا بچے عبدال حمید عدم وہ داڑی جنہ اکرار عمر کلام پاک تے کر گن آیا الہمد کانو والناس نہیں پڑ علامہ ایک بار جملہ کڑے لکھے اوہ اگر نکل گیا خدا دی قسم ایک پاس تری سفار قرآن پڑھو ایک پاس پاک حسین دی پاک حمد اٹھارہ سالہ سیرت پڑھو نتیجہ ایک نکلے سیرت سیدہ سیرت سیدہ دے خلاص دا نام قرآن دی تفسیر دا نام سیرت سیدہ آئے اہم اتنی نبات یا علامہ اکبال اہم روز نہیں بڑھ دے میں کرنا چاہنا میں وضاعت کرنا چاہنا مثلا غور کلام پاک تے کر گن الحمد کنو والناس تائیں پاڑ گن ہونتنو پتلک سیکیڑی گالدہ اے جے رادین سلام اے دے اٹھڑ بہن دا نام سبحان اللہ قربان جم نار کلام پاک تے کر گن الحمد کنو بن آس تائیں پاڑ گن مسر کی میں بھائی اے جے رادین دلام اے جے اٹھڑ بہن دانا میں جے رادین دلام اے اے اٹھڑ بہن دانا میں قسمت دی ریاست دی چھ اے چل دے ہن آنکھا میں اے اے مط دی ریاست دی آنکھا اچھا اے چل دے ہن آنکھا میں موت بھائدہ چین ات ماد ات نی دے یہ میں خدا دے گھر دی پہچان مرتضاء اے ان مصطفیٰ دے گھر دی پہچان فاطمہ روندی ٹوری بطول کائنات رسول جہنڈی تعظیم کرنا ساڑھے ترے گھنٹے دے باد آدی چا چا سلمان میں تھک بھائیاں مدھیاں دے پردے قربان کر بطالی سال ہو گئے پڑ دے بی بی دے دکھ پڑے بی بی دے تکلیف ہاں پڑی شاہ جی بی بی دے شہادت نہیں پڑی میرا دل دکھ دہ میں کیمیں پڑ میری تحجد گزار والدہ میں ساری زندگی اپنی مان مسلح تری جدا میں سفر کرا میں کول بہے دیا مدھ چم کے فرمے دیا میرا لال پاک انداز آکر بڑ سی زخمی حسین دی زخمی اممہ دی شہادت نہ پڑی میں کہ اممہ جی کیوں نہ پڑ دا اممہ فرما سید جو ہے کیویں پر سے دیوار کیویں اممہ ٹور گئی دی زخمی ہوگی قربان جا ایک جڑا میں وین لکھیا نا اس وین واسطے میں کوشش پیا کرے نا جو سارے دکھ بطول دے ویڑھے ویڑھے چھوٹو رہن پہلی دشت کر دی رسول دی دی گھار چوائی ہر کسے دچور تنو مل گے تنو بطول دے چور کوئی نہیں پہ مل خدا گواہ زاکرین پڑھ دے علماء پڑھ دے جو پچانمے دن ترے جمادی ثانی اٹھائی سفر دلائے کتنے دن بن دن پچانمے دن اللہ جانے پچانمے دن میں چھو انہا کلمہ پڑن والے کلمہ دے مالک دی دی نال یہ جملہ چونکہ اتنا پڑے آگیا ہے تسی آسان تے ایزی لین دے میں نو ہک بندہ بول کے در سے تسبیت کوئی طاقت لگ دی بیٹا تسبیت طاقت نہیں لگ دی اللہ جانے بی بی دے ہاتھ نال کے جر سلو گی تنے میرا آقا حسین ماد ہاتھ نب کے نانے دی بی بی دے جتنے مسائب ہیں بخاری شریف پڑو اتنے ذا کرتے علماء اکرام بابا مسائب نہیں پڑ دے جتنے بخاری شریف بچ میری سین دے بی بی دے دکھ میں چون سب تو بٹا دکھ میں پڑ لگا آمین تو ساخنی میں دعا بھی پہ منگنا ادھے مسائب بھی شالہ کسے سردار دی دین نو کرانگ سوالی نہ بھ نہ پوے پاک نبی نہ لو وڈ سردار کوئی نائی بطول نہ لو وڈ سین کوئی نائی ساڑھے ترہ گھنٹے دے باد آدی چا چا سن مان میں تھاک پہ رو تا پہ میرا دل کردائے گریے بھی چدا اگلی گر سن باؤں دی رہی گٹھ سند دے پر دے چھوپ کر چھوڑ دی رہی زین وہ کن سوم دی امڑی پھرے دربار چھے پترا کنال لان کے سارے درد پچا کے باؤں دی تائیں کھڑی رہی حیران فہ ایک بین چھوڑی ادا پہ یا علم دش ایر دی فادلا بی بی تی جدا حق مگڑ گئی تخت دی وار س تخت یگے باؤں دی کھڑو تی آئے میری اللہ آئے کر لیا کرو جی تخت دی وار س تخت یگے باؤں دی رکھڑو تی آسی گلیا چی بات ہم کیوں کرے نی آئی جو کائن آنکھ یا بہ واج دھارا بی بی کھڑی وہ کھڑی تھک بھئی آنکھ آنکھ آئی دی کوئی نئی منڈی دربار دے ویچ توڑے قسم چا میں پودران دی دی اوئی او جیا ورسا حسنین دی ماں کو ونجے گھار دائی آواز آئی بابا او دھی جھڑکا او دھی ماتم داری ماتم داری ماتم حسین